وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے نَا وَرَ بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدُ ان منافقوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھتا ہے منافقین جب محفل میں ہوتے نبی اکنم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو مسجد نبی شریف میں جب نبی اکنم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ہوتا تو وحی کا نزول ہوتا تو نبی اکنم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیات پیدا ہوتیں جس سے سامنے دیکھنے والا یہ جان جاتا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے تو منافقین یہ خیال کرتے کہ ہو سکتا ہے ہمارے عیبوں کو اللہ نے بیان کیا ہو ہو سکتا ہے ہمارے مکروف ریب کو بیان کیا گیا ہو تو جن جن لوگوں کے ساتھ ہم نے مکروف ریب کیا وہ اس مجلس میں موجود ہیں تو جب حضور آیت پڑھیں گے تو یقیناً ان کی نگاہیں ہماری طرف اٹھیں گے اور جب لوگ نگاہ اٹھا کر ہمیں دیکھیں گے دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے تو جیسے ہی نبی اکنم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا اور آپ پر وہ کیفیات تاری ہوتی ہیں تو اس وقت منافقین باہر نکلنے کے لیے کوشش کرتے اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ نکل کر جائیں تو اس صورت میں بھی ان پر چھاپ لگ جاتی ہے کہ یہ منافق ہیں اس لیے وہ یہ کرتے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے اور آنکھوں سے اشارہ کرتے آنکھوں کے اشارے سے وہ یہ سمجھاتے ایک دوسرے کو کہ اب نکل چلو پھر اگر لوگ دیکھ رہے ہوتے تو نہ نکلتے اور اگر لوگوں کی توجہ نہ ہوتی تو یہ آہستہ آہستہ سارے منافقین مجلس سے محفظ سے کھسک جاتے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ صُورَةٌ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے نَضَغَوْا بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدِ بعض منافقین بعض کی طرف ایک دوسرے کی طرف وہ آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور آنکھوں آنکھوں میں وہ کہتے ہیں حَلْغَعَاكُمْ مِّنْ آحَدٍ کیا کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے یعنی آنکھوں کے اشارے اس طرح کے ہوتے ہیں گویا کہ وہ اشاروں میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو نکل جاؤ ثُم مَنْ صَرَفُوْا پھر وہ نکل جاتے ہیں صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے دور کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کے دلوں میں بغض ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بید بھی کرتے ہیں کہ حضور پر ایمان لائے ہیں زبان سے دل سے ایمان نہیں لائے اس وجہ سے ان کے دلوں کو ہدایت سے دور کر دیا بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَفْقَهُونَ اس وجہ سے کہ یہ قوم نہ سمجھ قوم ہے یہ قوم سمجھ نہیں رکھتی اگر سمجھ رکھتی ہوتی تو حضور کے مقام و مرتبے کو سمجھ دی